ایک عمل جو بتا رہا ہوں آپ حضرات کو یہ بہت آسان ہے ایک خاتون نے میسج کیا پچھل دنوں میں ہمارے بوساتی ہیں ڈی ایس بی منظور مقبول بٹو صاحب ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا اس طرح اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنے والدین کے بارے میں اپنے پیاروں کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں بلکہ میں یوں کہوں کہ اوڈ پٹانگ سوال کرتے رہتے ہیں تو یہ زیادہ مناسب ہوگا یعنی بے تکے سوال جن کا کوئی شریعت کے مطابق جواب نہیں دیا جا سکتا کوئی نس قطعی سے یا کوئی قرآن کی آیت ہے یا کوئی حدیث ہے وہ دلیل پہ نہیں دی جا سکتے تو ایسے اوڈ پٹان قسم کے سوال جوابوں کرتے ہیں تو میں ان سوالوں کا یا ان باتوں کا الحمدللہ قائل نہیں ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ بات وہی ہونی چاہیے جس کی کوئی دلیل ہو یا تو قرآن و سنت سے کوئی دلیل ہو یا کوئی تجربے مشاہدے سے کوئی بات ثابت ہو کوئی عمل ثابت ہو تو چلو میں کیا بھی سب ہوں کہ بھئی یہ کرو گے تو انشاءاللہ یہ ہوگا جس طرح کچھ لوگوں نے مجھے اس ہفتے کے اندر کہا کہ حضرت صاحب ہمارا فلاں آدمی فوت ہو گیا ہمیں شک ہے کہ وہ قبر میں زندہ ہے اب اللہ ولو یہ جو باتیں ہیں جس طرح میں نے کہا کہ مگر میں یہ کہوں کہ اوٹ پٹانگ تو یہ مناسب زیادہ الفاظ ہے تو یہ جو اس طرح کے سوالات ہیں یہ ایمان کے نیم مردہ ہونے اور اپنی جہالت کا اظہار کرنے والی باتیں ہیں یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرا ایمان بس جانے والا ہے اور میں اللہ ترین جہالت کے منصر پہ فائز ہو اور تیسرا یہ کیا ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا اثر ہے آج ہر دوسرے مہینے کسی قبر سے آوازیں آنے شروع ہو جاتی ہیں پھر مخلوقِ خدا پڑے لکھے ڈاڑی ٹوپنیاں والے وہ یوٹیوبر کے ساتھ کاب کور کے اوپر کان رنگ کے سن رہے ہیں ان کی ایسی مت ماری جاتی ہے جو جھوٹے خواب سناتے ہیں ان کے اوپر یقین کر لیتے ہیں اللہ والو یہ جو بندہ کبر کی اندر بند ہو گیا پانچ فٹ وہ نیچے چلا گیا اس کے اوپر آپ نے سلیبیں رکھ دی سلیبیں رکھ کے آپ نے منوں مٹھی ڈال دی مٹھی ڈالنے کے بعد جو اس کے اندر تھوڑی سی آکسیجن تھی بھی وہ چند لمحوں میں استعمال ہو گئی اگلے تین منٹ میں اگر بندہ زندہ بھی ہوگا تو تب بھی وہ مر جائے گا اگر مثال کے طور پر وہ زندہ بھی ہے اور اگر زندہ بھی ہو وہ کہیں کوئی نالی آکسیجن والی سلنڈر کے ذریعے پہنچائی بھی ہو تو اللہ والو پہ اپنی اقل استعمال کرو کہ نیچے سے وہ کیسے بولے گا اور آواز جو ہے تیرے گھر تک جائے جب سارا دن اللہ کی نا فرمانی کرنی ہے تو اللہ والو خواب میں پھر شیادین بھی ویسے آئیں گے پھر خواب بھی ویسے آتے ہیں تو میں ایسے تمام سوال کرنے والوں سے بھی دست بستہ عرض کرتا ہوں اپنے ایمان کی تجدید کرو اور دن میں بارہا کیا کرو ہم بھی کرتے آپ بھی کیا کرو کہ یہ وہ دور ہے فتنے کا کہ ایمان جاتے پتا نہیں چلتا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی میری بات یاد آجے تو کلمہ پائیڈیا کرو ایمان کی تجدید کر لیا کرو یا اللہ کے نبی کا بھی حکم ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کتنی دیر لگتی ہے تو اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرے اصل یہ چیز ہے یا سوال اصل یہ ہونا چاہیے کہ حضرت صاحب میرے مان باپ فوت ہو گئے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے مان باپ کس حال میں بات تو یہ ہونی چاہیے میری والدہ فوت ہو گئی ہے میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں میرے چچا فوت ہو گئے ہیں تایا فوت ہو گئے ہیں میری اولاد میں کوئی فوت ہو گیا ہے میرے پرشد فوت ہو گئے ہیں میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں یا میں فلان ولی اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں سید شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اصحاب قاہم میں سے کسی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں یا کوئی اور ولی اللہ ہے جن سے آپ کی انصیت ہے محبت ہے تعلق ہے روحانی آپ اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں ان سے آپ فیض اغس کرنا چاہتے ہیں ان کی روح کے ساتھ اپنی مطابقت چاہتے ہیں تو لوگ کسی بھی گزرے ہوئے شخص جو پردہ کر گئے ہیں فوت ہو گئے ہیں ان کے آپ قبر کے حالات معلوم کرنا چاہتے ہیں اتنا آسان عمل ہے جس کے حد نہیں اتنا آسان عمل ہے جس کے حد نہیں سورہ تقاصر تیسوان سبارہ الحاق و تقاصر یہ والی سورہ مبارکہ چار رکعت نماز آپ پڑھیں گے راست سونے سے پہلے دو دو کر کے سنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ تقاصر یہ والی سورت پوری پڑھیں گے صرف ایک بات کتنی بات رکعت پوری کریں گے دوسری رکعت میں اٹھیں گے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ایک بات سورہ تقاصر اب دو رکعتیں مکمل کرنے کے سلام پہلیں گے اسی طرح دو رکعتیں آپ مزید پڑھیں گے تو چار رکعتوں کے اندر سورہ مبارکہ کتنی بار پڑھ جائے گی چار کوئی اس میں مشکل ہے یعنی جو ان سے سورت آپ معمول کی مطابق پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھنی یہ پڑھنی ہے یہ پڑھنی ہے پڑھ کے ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے درود پاک کی کوشش کریں اپنی ہاتھ الامکان کہ درود ابراہیم پڑھیں اگر وقت کم ہے یا طبیعت مائل نہیں ہوتی لیکن ولی کی زیارت کر رہی ہیں ماں کی زیارت کر رہی ہیں تو اب بہانہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ وقت کم ہے طبیعت مائل نہیں ہوتی پڑھنا تو درود ابراہیم ہی چاہیے لیکن پھر بھی اگر نہیں پڑھ سکتے تو درود ابراہیم کا پہلا حصہ پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعالی محمد یا اللہم صلی علی سید محمد وعالی سید محمد وعالی سید محمد جو آپ کو آسان ہو ایک تسبیح آپ درود پاک کیے پڑھیں کے پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ گیارہ مردمہ کہیں گے یا علیم بلو یا حکیم یا خبیر یہ اللہ کے تین نام ہیں یا علیم یا حکیم یا خبیر یاد ہوگے یا علیم یا حکیم یا خبیر اب اذبر ہوگے میں دوبارہ عمل کو سارا دورہ دیتا ہوں دو دو رکت کر کے چار نفل پڑھیں گے ہر رکت کے اندر صورت فاتحہ کے بعد یہ والی صورت آپ پڑھیں گے پوری اس کے بعد چار رکت پڑھنے کے بعد ایک تسبیح درودِ ابراہیم کی یا دوسرا درودِ ابراہیم کے علاوہ جو درود آپ کو آتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اللہم سلی علی محمد وآلہ علی محمد یا اللہم سلی علی سید محمد وآلہ علی سید محمد مبارک وسلم یا درودِ شافیہ پڑھنے اللہم سلی وآلہ علی محمد 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 یہ آپ کے اوپر ہے اس کے بعد گیارہ بار آپ کیا پڑھیں گے یا علیم یا حقیم یا حبیم ہاتھ اٹھائیں اللہ سے دعا کریں جس کے ساتھ ملنا ہے وہ اس پاک کے ساتھ ملنا ہے شیخ الإسلام کے ساتھ ملنا ہے حسابِ قحف کے ساتھ ملنا ہے کسی صحابی outlined رسول کی زیارت کرنی ہے جس کی بھی زیارت کرنی ہے جس کی بھی زیارت کرنی ہے اللہ سے دعا کریں گے یہ جو پوچھ بڑا ہے اس کا سواب اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں گے یا اللہ اس کا ثواب حدیتاً توفتاً میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں یا اللہ قبول فرما حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے میں پیرانے پیر سے نشاق عبدالقادر جلالی رحمت اللہ علیہ کی روح مبارک کو احسال سواب کرتا مثال کے طور پر ان کی زیارت کرنی ہے بس یہ عمل اللہ والو سات راتیں مسلسل کرو ساتویں سے رات آٹویں نہیں ہوگی پڑک ملاقات ہی میں سے انشاءاللہ ملاقات وصل تھی ویسی روحانی طور پر انشاءاللہ تو اللہ والو یہ وہ عمل ہے کہ آپ کو کشپ کو قلوب نہیں ہے کشپ قبور نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو وہ طریقہ بتا دیا ہے کہ آپ خواب کے ذریعے رہنمائی لے سکتے ہیں خواب کے ذریعے اللہ والو کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اسی طرح اپنے ماں باپ کے بارے میں معلوم کرنا ہے میری ماں کس حال میں ہے یا میرا باپ کس حال میں ہے یا اللہ نے کہے اولاد کوئی خوت ہوئی ہے تو میری اولاد کس حال میں ہے تو یہ عمل کر کے اپنے والدین کو یعنی جس کو دیکھنا ہے تو اس کو احسانِ ثواب کرو پھر اللہ جس حال میں دکھائے وہ خواب پھر بندے بندے کو نہیں بتانا بات سمجھا گئی؟ جس طرح یہ عمل میرے سے لیا ہے ایسے ہی یہ بات آگے یا تو مجھے بتائیں تو یا پھر کسی عالم دین کو بتائیں کہ میں نے یہ عمل فلان کے کہنے پہ کیا تو میں نے اپنے والد کو اس حال میں دیکھا ہے میرے لئے کیا رہنوائی ہے اگر وہ عالم دین جو ہے وہ تصدیق کر دیتے ہیں کہ آپ کے والد اچھی حالت میں تو اللہ کا شکر ادا کرو اگر کوئی اللہ نہ کر کوئی ایسی گڑبر نظر آتی ہے تو پھر کیا ہے؟ ان کے لئے صدقہ جاریہ کے لئے کوئی احتمام کرو تو آپ تمام حضرات کو اجازت ہے جو سوشل میڈیا پر سنیں انہیں بھی اجازت ہے اللہم صلی وسلم و بارک اللہ سیدنا و مولانا شاہر اللہم انت السلام و ملک السلام تبارکتا یا زل جلال والا اکرام اللہم ربنا آدنا في دنیا حسنتهم و في الآکرات حسنتهم و بنا عزاب اللہ ربنا تقبل منا انہا انتا السمیع و علیم و دو علینا انہا انتا الطرح الرحیم و صلت اللہ علیہ و حبیبہ و محمد و علیہ و اصحابہ اجمائیم برحمت حجر اللہم اللہم